وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَفَ رَسُولًا وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے معاقل آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو واللاما ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اکرہ کتاب پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی زبہ ہو جائے تو سسرہ سودھا ہے پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں میں جیتا ہوا ہوں اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذل جلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں میں ہارا ہوا ہوں یابن آدم اطلبنی تجدنی فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكُ كُلَّ شَيْءٍ وَنَخَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیدار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن صرف مجھے رازی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا اگر تُو نے مجھے رازی کر لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اگر تُو نے مجھے ناراض کیا تُو نے سب کچھ کھو دیا اور سن لے میں ملا تو تُو نے سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تُو نے کچھ نہ ملا میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا کس پہ لانت برس رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں ہم روتے ہیں علمدار کے لیے عباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں ہماری زبانیں بھی یزید والی ہماری آنک کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو ووٹ دیتے ہیں شمر کو ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں جو اس زمین سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں زندگی کا طرز کہ ہمارا طرز زندگی سریحاً میرے نبی میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں عمر گزر گئی پھرتے 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 کہاں سے آنسو لاؤں کہاں سے فریادے لاؤں کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کام پڑھتا تھا تم یا اللہ کہتے تھے آسمن سے فرشتوں کی کتاریں اتراتی تھیں اگر وہ بھلو کبھی ہم بھی تم میں بچاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں براہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور ڈر گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈال اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیل گیا اور پھر آپ گریں وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لئے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کھول گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دھند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہیں جس کو فاغ ہم کہتے ہیں جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل الغمام دھند آئی اور سورا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بہی مشارق الارد و مغاربہا اس بچے کو مشرق مغرب پھرادو لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی و پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عورتوں کو مردوں کو وکیلوں کو بادشاہوں کو وزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو گورے کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ظلیل و خوار ہو جاؤں کب بتاؤ ساری کائنات کو ان وکیلوں کو بھی بتاؤ ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ ان زمیداروں کو بتاؤ کہاتی شہری کو بتاؤ یہ ہیں جن کے لئے کائنات بنی یہ ہیں ایک حدیث زیادہ کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اممہ جی کے ساتھ ہوا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کرو کیا ادا کرو تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا اس پہ ایک درود پڑ دے ایک درود اس پہ پڑ دے یہ تیرا مہر ہے آپ کی تو عامل سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں اس سے بھی عجب حدیث سنو اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دست نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین آخری لفظ بولو یاسین بولے نا میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے آپ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لئے اضافی میں کہہ دیتا ہوں چالیس سال چھے مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تاج تو پہلی پہنا گیا تھا ظہور ہوا تو یہ کتابی جواب ہے یہ چالیس سال چھے مہینے دس دن ہیں جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے ہیں تو جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال کے عمر پر جواب دیا کیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا میں نبی بن گیا اب حدیث سنیں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اور پیدائش کائنات کو سائنس دان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی پچیس سے تیس ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی تو تیس ارب سال سے ہزار سال پہلے جب صرف اللہ تھا اللہ تعالی ان دو آیت میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا زیرو تھا اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی ارش نہیں فرش نہیں لوح نہیں قلم نہیں کرسی نہیں جبریل نہیں مکیل نہیں اسرائیل نہیں اسرفیل نہیں ہے آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے چاند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں سیارے نہیں پانی نہیں آگ نہیں ہوا نہیں پتھر نہیں پہاڑ نہیں لوہہ نہیں تانبہ نہیں پیتھل نہیں سمندر نہیں دریا نہیں ہے اور میرا اللہ اکیلا ہے هو اللہ اللہ لا الہ الا عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم اکی لمراء اللہ هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسور الغفار القحار الوهاب الرزاق الفتاہ العليم القابض القاسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظیم الغفور الشقور العليج الكبير الحسیب الجليل الكريم الرقیب المجیب الوعص المجید البعث الشهید الحق الوکیل القفی المتین الفلي الحمید المحصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التفاب المنتخم یہ اکیلا اللہ موجود ہے